نمسکر ساتھی آپ کا سواغت آپ کے یوٹیوب چینل ٹریڈ ویترونک چلیے دوست آج کے شروعات کرتے جیسے کہ اپنی سیری چلیے کوارٹر فور ریجلٹ کی تو کوارٹر فور کی ریجلٹ کی سیریز کے اندر جو آج کا شیئر ہے وہ اس کا ریجلٹ آج یہ ریجلٹ کیسا ہے سارے آؤٹکم کیسے ان سب کے بارے میں بات کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اپنا چینل سسکرائب نہیں کیا پہلے چینل کو سسکرائب کر لیجیے بیلک کو بجانا بلکل نہ بھولیا تو آج کے جو جو شیئر ہے وہ ہے کھیتان کیمیکل اینڈ فٹیلائزر لیمٹیڈ کھیتان کیمیکلز اینڈ فٹیلائزر لیمٹیڈ تو بسکلی کمپ کے نام سے ہی پہلے کمپنی کس سگمینڈ میں کیمیکل اور فٹیلائزر کے اندر ہے تو کمپنی ریجلٹ آج یہ ہے دیکھ سکتے ہو بائیس سپریل دو جو بائیس تو ان کی بورڈ میٹنگ ابھی سام کوئی ختم ہوئی ہے ساتھ بجے تو آؤٹکوم ابھی رات میں آٹھ نو بجے تک پوری اپڈیشن دیکھنے کو ملی ہے تو میں آپ کو پہلے ایکسپلین کرتا ہوں تو یہ آوروی ہوتا ہے کوئی ڈیپ اینیلائز نہیں ہوتا یہاں سے ہم اپنا ٹریڈنگ ٹریڈنگ جو ٹارگٹ رہتے ہیں اس کو مرضے رکھتے کیونکہ ہمارا آگے کا ٹریڈنگ سیزن کیسے رہنے والا کہ شیئر میں گرابٹ ہوگی یا اپ ٹریڈنگ تف جائے گا تو وہ ساری اوورویو کرتے ہیں ہم لوگ اور سوٹ ٹرم کے ٹارگٹ لیتا ہے تو جس میں ہمارے ٹارگٹ بھی ہیٹ ہوتے ہیں تو ہم بات کر رہے کھیتان کیمیکلز اینڈ فٹریلائزر لیمٹیڈ کی تو کمپنی ریزلٹ آیا تو کمپنی کے ریزلٹ کے اندر آج ایک انونسمنٹ دیکھنا ملی ہے کمپنی نے 0.15 پیسے کا ڈیویڈینڈ دیا ہے 15% ڈیویڈینڈ دیا کمپنی نے فیس ویلیو کا اکورڈنگ تو یہ فائنل ڈیویڈینڈ ان کا انونس ہوا ہے ایک رپے کی فیس ویلیو پنی نے 15% ڈیویڈینڈ دیا یعنی 0.15 پیسے کا ڈیویڈینڈ کمپنی نے دیا ہے ایک نیوز یہ نکل کیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سام کو ساد بجن کے بارڈ میٹنگ ختم ہوئی تھی اس کے بعد اپ ڈیویڈینڈ نکل گیا جائی تو ان کی جو ارننگ سے وہ لیکس کے اندر ہے تھوڑا سو اس کو سمپلی فائی کرتے ہیں چلے سمجھتے ہیں ہم اسکینر کی سیٹ پر وہاں پہ ان کا کوارٹر 3 کا ریزل کا اوگر ٹر فکر ریزل کیسا ہے کھیتن کیمیکلز اینڈ فٹیلائزر لیمٹیٹ کمپنی این ایسی بی ایسی دونوں پر ریشتر ہے تو آج کی ڈیٹ میں اس کا مارکٹ کیا پہ 1436 کروڑ بیگا سٹوک پی ایس کا 18.1 کا سٹوک آر او سیس کا چلہ 19.1 پرسینٹ کا ڈیویڈ بک بیلو اس کی 22 رپے 7 پیسے کی ہے ریٹر نکف ایکویٹری اس کا 15.3 پرسینٹ کا کمپنی رہا بھی تک ڈیویڈینڈ دیا ہے 0.17 پرسینٹ کا فیز بیلو اس کا ایک رپے کا ہے دیکھیں کمپنی کوارٹر کوارٹر ریزل اچھے داری کمپنی کی کمپاونٹنگ اینوال گروہ اچھی ہے 71.97 پرسینٹ کے حساب سے پانچ سال میں اور کمپنی جو کرجہ دین دینے کے دینے 45 سے گھٹکے 32 ہو چکے یہ بھی ایک پوجیٹیو سین ہے تو اب سمجھتے ہیں اس کا کوارٹر فرگ ریزل کیسے آیا ہے تو ان کی ارنگ لیکس میں تھی ہم کروڑ میں کنورٹ کر کے اس کا سمجھتے ہیں کیسے ان کی ارنگ سہی تو مارچ دو جا بائس تو سیلز ان کی ٹوٹل رہی ہے 192 کروڑ پر کی ایکسپینس ہو 266 کروڑ پر پریشن پروفیٹ ان کو نکل کے آئے 76.71 کروڑ پر پر پریشن پروفیٹ 6.71 کروڑ کا اور نیٹ پروفیٹ کی بات کرنا نیٹ پروفیٹ ان کا 2.89 کروڑ ارنگ پر شیر کی بات کرتا تھا 0.30 ہے اور لاشٹ کوارٹر سے کمپریزن کرتا تھا لاشٹ کوارٹر ان کی سیلتی 273 وہ گھٹکے ہوئے 192 ہوئی ہے اور پریشن پروفیٹ 45.23 سے گھٹکے 6.71 ہوا ہے نیٹ پروفیٹ کی بات کرنے 28.97 سے گھٹکے 2.5 کافی بڑا ڈیفرینسل دیکھنے ہو ملے ہمیں 90% کی گراؤفر دیکھنے ہو ملی ہمار کو نیٹ پروفیٹ کے اندر اور سیل کے اندر بھی ہمیں اچھے کاسی 70% کی ڈانفول دیکھنے ہو ملے کوارٹر کوارٹر وائی ارنگ پر شیر کی بات کرتا لاشٹ کوارٹر ارنگ پر شیر 2.99 وہ گھٹکے 0.30 ہو گیا اب یہ رہی ہے کمپرشن کے اندر لاشٹ یر سیل تھی مارچ 2021 کے اندر 105.33 وہ بڑھ کے 192.6 ہوئی ہے آپ پرشن پروفیٹ 6.85 تو وہ گھٹکے 6.71 ہوا ہے نیٹ پروفیٹ ہمارا 1.10 تھا وہ بڑھ کے 2.89 ہوا ہے ارنگ پر شیر 0.11 سے بڑھ کے 0.30 ہوا ہے تو کوارٹر کوارٹر تو اچھے کاسی گراورد دیکھنے کو ملی ہے بٹ یہ رہی ہے ہمیں بڑھ دیکھنے کو ملی ہے چاہے وہ سیل ہو چاہے وہ ہمارا آپریسن پروفیٹ اور نیٹ پروفیٹ کی بات کریں ساتھ ہی ساتھ آننگ پر شیر کی بات کریں تو یہ رہی ہے میں اچھی کاسی بڑھ دیکھنے کو مل رہی ہے بٹ سیل میں گراورد دیکھنے ہو ملی ہے یہ بہت بڑھ انڈیکیشن ہے تو ریجل تو ملے جلے ہیں ریجل اچھے بھی نہ نہ خراب ہے ٹھیک اب اس کے اندر اور کی اچھی دیکھنے والی ہے ابھی تو اس کی کوئی اپڈیشن دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے شیر ہولڈنگ پیٹرن دیکھیں تو پرموٹر کے ہولڈنگ سیم ہے چونتر پنڈ انڈیانوے اور ایف آئیس نے اس سکوارٹر میں ہولڈنگ اس سکوارٹر میں بڑھائی ہے اچھے گھاسی 40% کی اپنی ہولڈنگ بڑھائی ہے بہت بڑا ریفرنسل دیکھنے ہو مل رہے ہیں بس سیل میں گھٹاتے ہیں ہمارے کو کوٹر کوٹر ریجل تو خراب آیا بٹ ایر 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 بڑا دیکھنے ہو ملی ہے اب ملے جولے ریجلت ہیں نہ تو خراب میں نہ تو اچھے میں ٹھیک ہے جتہا یہ سیل اس کی ڈاؤن ہے کوٹر کوٹر بھائی اتی سیل اس کی ایر ایر بھائی اب دیکھنے کو مل رہی ہے تو اب چلی سمجھتے ہیں آج کا ٹریڈنگ سیسن کیسے رہا وہ دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد آگے چارٹ پہ کیا مومنٹ دیکھنے کو مل رہا وہ سمجھتے ہیں یہ میں نے گوگل پر کرتے ہیں گوگل پر 0.13% تیجی کے ساتھ یہ بند ہوا 0.13% تیجی کے ساتھ تو آج یہ اوپن ہو تو 152 روپے پہ ہائی مارس نے 153 روپے گا لو مارس نے 144.85 52 آئی اس کا 157 کا 52 لو ہے اس کا 21.55 پیسے گا پانچ دن کے اندر اس نے ابھی تک 0.24% ریٹن دیا نیکی ٹیب میں ون مند کے اندر 16% چل چکا ہے سکس مند کے اندر 143% ریٹن دے چکا ہے یعنی چھے مہین پہلے بھی آپ کے پاس شیئر ہوتا تھا اچھے کھاسی ریٹن آپ کو آج کی ریٹن میں مل چکے ہیں آپ چارٹ پہ کیا دیکھنا ہو مل رہا وہ سمجھتے تھے کہ چارٹ پہ ایک الگی ریلی کے اندر شیئر چلاتا آپ ٹریننگ کی طرف یہ دیکھ سکتے ستر کے بعد اس میں اب ٹریننگ کے مووو کافی اچھے دیکھنے کو ملے ستر کے بعد یہ شیئر رکا نہیں بٹ اب یہاں پہ آج کے دن کیا ہوا ایک اچھے اس میں بیریس ہیمر کینڈل برنی آج کے دن گرہ گرہ نیچے پھر بیریس ہیمر بنا یہ بی رابر کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں اب آپ کو کیا کرنا اس کے اندر اب ادھر فریس بائنگ بلکل نہیں کرنا اس میں پروفیٹ برکنگ دیکھنا ملے گی اس کے اندر جب تک 139 لیول پہ نہیں آتا تو آپ کو فریس بائنگ بلکل نہیں کرنا یہ جلدی آپ کو 130 لیول پہ ٹریٹ کرتا نہ جائے پھر فریس بائنگ کر سکتے ہیں 130 لیول اس پاس سپورٹ لگی ہے 130 تک آنے دیجئے جب فریس بائنگ کریں گے ریجلٹ خراب ہے ملی جلی ریجلٹ ہے تو ایمپیکٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا شیئر کے اندر گراؤ دیکھنے کو ملے گی آپ کو تک بلکل نہیں کرنی 130 پہ جب اس میں فریس بائنگ آپ کریں گے جس طرح سے کیمکل اور فٹی لیجر شیئر دیکھنے کو مل لے گی آئی ہاپ یہ ویڈیو آپ کی اس پھل تو پلیس ویڈیو کو شیئر لائک شیئر فوروڈ کرنا بالکل نہ بولیں thank you so much for watching this video